موسیقی یہ میرے ستم کشتہ کسو وقت جماں تھا انداز سخن کا سبب شور و فغان تھا جادو کی پڑی پرچے ابیات تھا اس کا موہ تکی غزل پڑتے عجب صحر بیان تھا جس راہ سے وہ دل زدہ دلی سے نکلتا ساتھ اس کے قیامت کا سہنگامہ روان تھا افسردہ نہ تھا ایسا کہ جوں آپ زدہ خاک آندھی تھا بلا تھا کوئی آشوبے جہاں تھا میر کے ان اشعار میں میر کی شخصیت کی اکاسی بھی نظر آتی ہے میر کے اہد کے حالات کی ایک جھلک بھی نمائیہ ہے اور میر کے کلام میں پائی جانے والے تاثیر اور سوز و گداز بھی نظر آتا ہے لکھنو کی ایک مجلس میں میر سے پوچھا گیا کہ اس وقت پورا شاعر کون ہے تو آپ نے کہا کہ ایک تو مرزا محمد رفی سوہدہ ہیں دوسرا یہ خاکسار ہے اور خاجہ میر درد آدھے شاعر ہیں کسی نے کہا کہ میر سوز اس وقت استاد شاہ ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے کہا ہاں وہ بھی چوتھائی شاعر ہے میر کے اس تخمینے کی روشنی میں ان کے اہد میں پونے تین شورا تھے اور میر نے سوہدہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی پورا شاعر کہا لیکن تاریخِ عدب میر کو صرف پورے شاعر کے طور پر نہیں بلکہ خداِ سخن کے طور پر یاد کرتی ہے پورا شاعر کہنے کا مطلب تعلی کا اظہار نہیں ہے بلکہ میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر وہ ہوتا ہے جو ہر سنفِ عدب میں اپنا شیری اظہار ممکن بنا سکے اور جب ہم کلامِ میر کو دیکھتے ہیں تو میر کے چھے دیوان اردو میں ہیں ایک فارسی دیوان ہے ایک ان کی آپ بیٹی ہے ایک تذکرہ ہے اور کلامِ میر کو جب ہم سنفی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کم و بیش ہر سنف میں میر نے اپنا شیری اظہار کیا اور باکمال انداز میں وہ غزل کے باکمال شاعر ہیں ان کی مسنویات تاریخِ عدب میں ایک اعتبار رکھتی ہیں انہوں نے قصیدہ بھی کہا مرسیہ بھی رقم کیا حجویں بھی لکھیں شہر آشوب بھی رقم کیے جنگ نامیں شکار نامیں بھی انہوں نے لکھے تاریخِ اردو عدب میں پہلا منظوم سفر نامہ بھی میر کے نام ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واسوخت بھی انہوں نے رقم کی واسوخت کا اجاد کنندہ جو بھی ہو لیکن واسوخت کو ایک بھرپور شیری سنف بنانے میں جو میر کا کردار ہے وہ وہی ہے جو ولی دکنی کا اردو غزل کو مستحکم کرنے میں ہے میر تکی میر کی شاری کے حوالے سے یہ ایک نظریہ عام ہے یہ خیال عام ہے کہ ان کی شاری میں غم و اندوح رنج و علم اور مسائب و آلام کا اظہار بہت زیادہ ہے یوں میر کی شاری دل کو افسردہ کردینے والی شاری ہے کسی بھی شاری کے بارے میں کوئی تاثر قائم ہونا اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ناقد نے پہلی بار کسی شاری کے حوالے سے کوئی نکتہ اٹھایا تو ہمارا یہ ایک روایتی معاشرہ ہے ہم اسی نکتے کے تسلسل میں آگے جل پڑتے ہیں یہ ایک تاریخی عدب کی تنقید کے حوالے سے ایک الگ موضوع ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میر کی شاری میں غم و اندوحی کا اظہار ہے کیا میر کی شاری واقعی ہمیں دکھی کر دیتی ہے اور اگر میر کی شاری میں غم و علم کا اظہار ہے تو اس کی نویتیں کیا ہیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میر کی جو نجی زندگی ہے اس میں بہت زیادہ دکھ پائے جاتے ہیں میر دس برس کے تھے جب ان کے چچا کا انتقال ہوا یہ چچا یوں سمجھئے کہ ان کے والد کی جگہ تھے ان کی وہ پرورش بھی کر رہے تھے وہ انہیں قرآن شریف بھی پڑھا رہے تھے ان کے بہت سارے معاملات جو تھے میر امان اللہ یعنی ان کے چچا دیکھ رہے تھے میر کی دس برس کی عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے اور گیارویں برس میں ان کے والد اگرامے بھی انتقال کر گئے تو یوں میر بہت کم عمری میں یتیم ہو گئے اس کے بعد میر کو ایک خاندان کی جو کفالت ہے اس کی بھی ذمہ داری آ پڑی میر کو بار بار ہجرت کرنے پڑی آگرہ سے دلی پھر دلی سے آگرہ پھر آگرہ سے دلی اور عمر کی آخری حصے میں وہ لکھنو چلے گئے تو مسلسل جو ایک ہجرت تھی اور یہ ہجرت بھی کوئی ایسے حالات میں نہیں تھی جن کو ہم نارمل حالات کہیں آپ جانتے ہیں کہ سترہ سو سات یعنی اورنگزیبال امبیر کی وفات کے بعد دلی میں مسلسل ایک ابتری کی فضاء پیدا ہوئی جس کی وجہ بیرونی حملہ آور بھی تھے مغل حکومت کا جو ایک عدم استحکام تھا وہ بھی ایک انصر تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی استعماری طاقت ہے اس نے بھی ایک مسلسل طاقت حاصل کرنا شروع کر دی اور اٹھارہ سو میں وہ تقریباً پورے ہی ہندوستان پر جو ہے وہ قابض ہو چکے تھے صرف دلی میں انہوں نے مغلوں کو برائے نام جو بادشاہت تھی اس کو برقرار رکھنے کا ان کا ایک جو سمجھے کہ منصوبہ کہلیں یا لاحمل کہلیں یا طرز سیاست کہلیں تو میر کو جو ہجرتیں کرنی پڑی وہ بھی بہت ہی ابتر حالات میں ہجرتیں کرنی پڑی تو میر کی زندگی میں ذاتی دکھ بھی ہیں اور اجتماعی دکھ بھی ہیں تو جب ایک شخص اس نویت کی زندگی گزار رہا ہو کہ وہ ذاتی طور پر بھی غم و علم کا شکار ہو اور اس کے عہد میں بھی ایک انتشار اور ابتری کی فضاء ہو تو اس کی شاری میں غم و اندوہ کا آنا ایک فطری بات ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا میر غم و اندوہ کے اظہار کے بعد ہمیں اداس کرتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں ہمارے دل پر ایک افسردگی کی کیفیت تاری ہوتی ہے یا اس سے آگے بھی میر کی شاری ہماری کچھ رہنمائی کرتی ہے تو اس سے قبل کہ میں میر کی شاری میں غم و اندوہ کی جو متلوے کیفیات ہیں ان کے بارے میں بات کروں ایک شعر کے جو میر کی شخصیت یا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک شعر کے اندر ان کی شخصیت کے ایک خاکہ جو ہے وہ کھینچائے میر نے تو وہ یہ ہے کہ اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یام و دام مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں ایک ایسا شاعر کے جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی مشفق نہیں ہے کوئی مہربان نہیں ہے تو وہ کس نویت کی جو ایک اس کا غم کا اظہار ہے وہ کر رہا ہے ایک تو امیر اپنے ذاتی غموں میں اتنے نہیں کھوئے کہ وہ اپنے اہد کے جو سیاسی حالات ہیں ان کی اکاسی نہ کر سکے ایک شاعر پورا شاعر یا پورا انسان اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے گریز کرتے ہوئے اپنے اہد کی طرف مراجعت کرتا ہے وہ جو ایلیٹ کا ایک نظریہ ہے کہ شاعری شخصیت سے فرار کا نام ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاعر محض اپنی شخصیت اپنے نجی حالات اپنے نجی غموں اندھو میں کھویا نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے اہد کا ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے سو وہ اپنے اہد کی سیاسی سماجی جو حالات ہوتے ہیں ان کی بھی اکاسی کرتا ہے تو میر کہتے ہیں کہ شہاں کے کوہل جواہر تھی خاک پاج ان کی انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی اسی طرح ان کا ایک اور شعر ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا تو یہ میر کے اہد کے حالات تھے کہ جس میں ایک سیاسی ادم استحقام تھا ایک شخص کہ جو بادشاہ ہے اگلے دن اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جاتی تھی اور اس کو بادشاہت سے ناہل قرار دے دیا جاتا تھا ایک شخص جو ایک دن بادشاہ ہے اس کو فخر ہے کہ میں مغل بادشاہ ہوں میں ہندوستان کا فرما رواہ ہوں لیکن اگلے ہی دن جو ہے اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس پر ایک نوحہ گری ہوتی ہے پھر آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں دلی مختلف حملہ آوروں کے ضد میں تھا اس میں نادر شاہ دورانی بھی ہے اس میں احمد شاہ عبدالی بھی ہے اس میں مرہٹے بھی ہیں اور مغربی استعماری طاقتیں بھی ایک زور پکڑ رہی ہیں تو یہ جو حملہ آور تھی یہ محض کلے تک یا جو بادشاہ یا نواب ہیں ان کو قتل کرنے تک محدود نہیں رہتے تھے بلکہ میر نے تو اپنی آبیتی میں یہ بھی تصویر کھینچی ہے کہ حملہ آوروں کے گھوڑے جو ہے وہ دلی کی گلیوں میں دوڑتے تھے اور ان کے آگے جو ہے وہ عام لوگ چیختے چلاتے جو ہے وہ اپنے جان بچانے کے فکر میں ہوتے تھے تو ایسے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ میر کی شاعری میں جو دلی کی تراجی کی تصویریں ہیں وہ بڑے دردنگیز اسلوب میں کھینچی گئی ہیں مثلا وہ کہتے ہیں اب خرابہ ہوا جہاں آباد ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا اسی طرح دل کی ویرانی کا کیا مسکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا اچھا اس دوسرے شعر میں آپ دیکھئے کہ میر نے بہت سلیقے سے بات کی ہے یعنی میر نے دل کو دلی کے استیارے کے طور پر برتا ہے اور یہ بھی ایک میر کا کمال ہے کہ وہ ان کا جو طرز اظہار ہے وہ بڑا جمالیاتی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اپنے اہد کی جو سیاسی تصویر کشی ہے اس کا ایک وہ کمال دکھا رہے ہوتے ہیں اچھا میر کی شاعری میں جو دلی پر حملہ آور آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور جس نویت کی ابتری ہے تو اس کا اظہار میر نے ضرور نہیں ہے کہ وہ نام لے کہ یہ نادر شاہ دورانی ہے یا یہ احمد شاہ عبدالی ہے یا یہ فلان حملہ آور ہے میر نے اپنی غزل میں اسماء زمیر سے بڑا کام لیا ہے مثلا وہ کہتے ہیں ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا تو اب یہ جو ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا تو یہ تیرا کون ہے یہ ضرور نہیں ہے جیسے کہ ہم غزل کی ایک عام تشریح میں ہم ہر بات محبوب کی جانب لے کے جاتے ہیں اس شیر میں آپ دیکھئے تو ان حملہ آوروں کی جو تصویر ہے وہ بڑے واضح انداز میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اسی طرح ایک شیر میں میر نے علامتی پیرائے میں اپنے اہد کی جو سیاسی ابتری ہے اس کی تصویر کا شکی ہے وہ کہتے ہیں سدا ہو خار خارے باغبان گل کا جہاں مانے سمجھ اے اندلیب اس باغ سے کنجے کفس بہتر میر کے اہد ہی میں مغربی استعماری طاقتیں بھی زور پکڑ رہی تھی اور میر نے اپنے ایک شیر میں ان سے ایک کہہ لیجیے کہ نفرت کا اظہار بڑے شدت کے پیرائے میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ غیر نے ہم کو زبہ کیا نئے طاقت ہے نئے یارہ ہے اس کتے نے کر کے دلیری سہدے حرم کو مارا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر اپنے شاری میں اپنے جو اہد کی اکاسی ہے وہ پڑے باکمال انداز میں کرتے ہیں اور جو یہ ہم کہتے ہیں کہ میر کی شاری میں اداسی ہے یا غم ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ میر کے ذاتی حالات بھی ہیں اور میر کے یہ اہد کے اجتماعی حالات بھی ہیں میر کی شاری میں یہ ایک کمال ہے کہ وہ دکھ کا اظہار ضرور کرتے ہیں لیکن دکھوں سے مقابلے کا رجحان بھی ان کی شاری میں فراوہ نظر آتا ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا اب یہ ناکامیوں سے کام لینے والا جو معاملہ ہے یہ محض ایک بات نہیں ہے ایک پورا فلسفہ ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ناکامی کے بعد مایوسی ہوتی ہے زندگی سے بیزاری ہوتی ہے لیکن میر کہتے ہیں کہ تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا اسی طرح میر کہتے ہیں مجھ کو شائر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا اس شیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غم و اندو سے ایک تخلیقی رویہ ہمارے اندر جنم لینا چاہیے ہم اگر غم زدہ ہیں تو محض اداس ہو جانا محض افسردہ ہو کہ ایک گوشے میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہے بلکہ ایک تخلیقی رویہ سامنے آنا چاہیے ہمیں آرٹ کی جانب جانا چاہیے ہمیں شیر کہنا چاہیے ہمیں نغمہ گانا چاہیے ہمیں مسوری کرنی چاہیے میر کی حوصلہ بندی کا یہ عالم ہے کہ میر غم و اندو کی کیفیت میں موت کے بارے میں بھی اپنا ایک خاص نکتہ ہے نظر کا اظہار کرتے ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ موت مستقلا فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک وقفہ ہے اور یوں سمجھ یہ کہ میر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے جب ہم کسی غم کے لمحے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ موت کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر غم و اندو کے سلسلے میں میر کی شاعری میں ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ میر نہ صرف حوصلہ مندی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ پورے معاشرے کے اندر ایک خاص طرح کی درد مندی کا احساس بھی بیدار کرتے ہیں یعنی اگر ایک شخص دکھی ہے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ اپنے غم و اندو کا اظہار اس طرح کرے کہ وہ دوسرے شخص کو بھی دکھی کر دے یعنی مثلا میر کہتے ہیں کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا اچھے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میر شاید پہلے ایسے شاعر ہیں جو اپنی شاعری میں جو حق ہمسایہ ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ہمیں گریہ و فریاد اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے اس گریے سے ہمارے اس رونے سے وہ کہیں ڈسٹرب ہو جائے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے یہ جو دردمندی کا احساس ہے یا انگلیش میں کہی ہے فیلو مینشپ کا احساس ہے یہ ہمیں میر کی شاعری میں نظر آتا ہے اور میر ایک جگہ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا اس شیر کو ہمیں انسانی روئیوں کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ انسانی روئیے بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں یا ہم غم و اندوہ یا غصے میں اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے فیلو مین کو اپنے ساتھ رہنے والے کو ہم ڈسٹرپ کرتے ہیں یا ہم اسے اداس کر دیتے ہیں لیکن میر جے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک شیشے کا کارخانہ ہے ہم انسان جو دل رکھتے ہیں وہ پتھر کا دل نہیں ہے وہ بھی شیشے کا دل ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو روئیے ہیں ان کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے روئیوں میں اتنے سخت اور اتنے شدت پسند نہ ہو جائیں کہ ہم دوسرے کا دل توڑیں یا دوسرے کی شخصیت کو مسک کریں شمس الرحمان فاروقی نے میر کی شاعری کے سلسلے میں ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے کہ میر کی شاعری انسانی تعلقات کی شاعری ہے یہ جو چند اشار میں نے آپ کی نظر کیے کہ جس میں وہ سانس بھی آہستہ لینے کی بات کرتے ہیں یا سرحان میر کے آہستہ بولنے کی بات کرتے ہیں یا حقِ ہمسایہ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف بات کی حد تک نہیں ہے میر کی شاعری کو مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جس نویت کا لب و لہجہ ہے اس میں بھی اپنے دوست کا اپنے ساتھی کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ پہلو ملتا ہے مثلا آپ دیکھئے میر کہتے ہیں کہ جس چمنزار کا ہے تو گلے تر بلبل اس گل ستاں کے ہم بھی ہیں اپنا شیوہ نہیں کجی یوں تو یار جی تیڑے باکے ہم بھی ہیں اور وجہ بے گانگی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں تو یہ جو ہم چھٹ چھٹی باتوں پہ رنجش پال لیتے ہیں یا اجنبیت کا احساس ہمارے باطن میں جنم لیتا ہے تو میر کی شاری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر کوئی رنجش جنم لے یا کوئی دوسرا شخص اجنبیت محسوس کر رہا ہے لیکن وہ آپ کا دوست ہے اور آپ اپنے باطن میں اس کے لئے دوستی کا جذبہ محسوس کرتے ہیں تو اسے اپنے لب و لہجے سے ایک اپنائیت کا جو اظہار ہے وہ کرنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھئے میر کہتے ہیں کہ امیر زادوں سے دلی کے ملنا تا مقدور کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے یہ جو کلاسی کی شاری پر ایک الزام ہوتا ہے کہ اس کے ہاں جو طبقاتی طرز احساس ہے اس کا کوئی پہلو نہیں ملتا تو میر کی شاری میں ہمیں یہ پہلو بہت نمائے انداز میں نظر آ رہا ہے کہ میر اپنے دوست سے اپنے رفیقے کار سے اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر زادوں سے دلی کے کوشش کرو کہ نہ ملو کیونکہ یہ جو ہم غریب ہوئے ہیں یہ انہی کی دولت سے ہم غریب ہوئے ہیں ہم مفلس ہیں اچھا میر کی شاری کو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں تشبیحات ایسی ملتی ہیں کہ جن میں بھوک کا احساس جن میں افلاس کا احساس جن میں غربت کا احساس مثلا میر کہتے ہیں کہ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری تو میر کہیں محسوس طور پر اور کہیں غیر محسوس طور پر اپنی شاری میں جو طبقاتی طرز احساس ہے اپنی شاری میں جو غربت کا احساس ہے اس کو جاگر کرتے ہیں اور یہ جو میں نے ارز کیا کہ ان کے ہاں لب و لہجہ ایسا ہے تو ہمیں میر کی شاری کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میر کس پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں یہ میر کی شاری کا ایک خاص وصف ہے کہ میر کا شیر گفتگو کا پیرائے لیے ہوئے ہیں میر کا شیر ہم کلامی کا پیرائے لیے ہوئے ہیں میر کے شیر کو پڑھتے ہوئے یہ واضح محسوس ہوتا ہے جیسے ایک کردار کسی دوسرے کردار سے مخاطب ہے اور شیروں میں جو کلماتیں تخاطب ہیں وہ میر کی شاری میں بہت کسرت کے ساتھ نظر آتے ہیں بسرن میر کہتے ہیں لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہے خیر میر صاحب کیا تم نے خواب دیکھا یعنی میر کے شیروں کو اگر ہم تھوڑا سا ایک ڈرامیٹک پہلو سے دیکھیں اور میر کے شیروں کو ڈرامائی انداز سے پڑھنے کی مشک کریں تو ہمیں متنوے ایک اپنائیت کے جو لہجے ہیں اور پیرائے ہیں وہ نظر آسکتے ہیں ایک شیر میں نے آپ کو آپ کی نظر کیا آپ کچھ اشار آپ اور سنی اور دیکھئے کہ میر کس طرح گفتگو کے پیرائے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں میر صاحب رولا گئے سب کو میر صاحب رولا گئے سب کو کلو تشریف یہاں بھی لائے تھے تو جیسے ہم کسی کی میت پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کل ہی تو اس سے بات ہوئی ابھی کل ہی تو اس سے ملاقات ہوئی تو یہ جو انداز ہے گفتگو کا یہ ہمیں میر کے شیر میں نظر آتا ہے اس طرح کہتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں تیرے دل چھوڑ جاتے ہیں دل کو تیرے پاس یہ ہمارا نشان ہے پیارے تو میر صاحب میر جی پیارے یہ وہ لہجہ ہے جو میر اپنی شاعری میں اختیار کرتے ہیں اور گفتگو کے پیرائے میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ جو ایک اپنایت کا احساس ہے اس کو بیدار کرتے ہیں میر نے اپنی شیری زبان کے سسٹے میں ایک جملہ کہا ہے جو بہت مشہور ہے کہ میں اپنی شاعری میں وہ زبان استعمال کرتا ہوں جو جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بولی جاتی ہے اب مسجد کی سیڑھیوں پہ جو زبان بولی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ زبان اشرافیہ کی زبان نہیں ہوتی وہ زبان عمراء کے زبان نہیں ہوتی کہ جس میں ایک تسنع ہوتا ہے ایک تکلف ہوتا ہے تو میر اپنی شاعری میں بلکل ایک بہت آپ کہہ لیجئے کہ ایک بے تکلف زبان استعمال کرتے ہیں ایسی بے تکلف زبان کہ جس میں انتہائی عام الفاظ بھی آتے ہیں بلکہ الفاظ سے آگے جو ایک آج کلیکٹر میں استعمال ہوتے ہیں سلینگ کی یعنی غیر میاری الفاظ کہ جو گلی محلے میں تو بولے جاتے ہیں لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ کسی لغت کا حصہ ہوں تو میر کی شاعری میں بعض اوقات ایسے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جو سلینگ کا درجہ رکھتے ہیں مثلا ان کا ایک شعر ہے سنا جاتا ہے اے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے کہ تُو دارو پیئے ہے رات کو مل کر کمینوں سے اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ ہمیں غش آ گیا وہ بدن دیکھ بڑی کلول ٹلی ہے جان پر سے تو آپ نے ان شعروں میں دیکھا کہ کمینوں کا لفظ گھتیے کا لفظ دارو کا لفظ کلول کا لفظ یہ ایسے الفاظ ہیں جو بہت ہی آمیانہ نویت کے الفاظ ہیں لیکن میر اپنی شعری میں ایسے الفاظ بڑی بے تکلفی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میر کے لب و لہجے اور گفتگو کے انداز کی بات چلی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر کی شعری میں جو زبان کی نویت ہے وہ بھی بہت مختلف اور منفرد نویت کی ہے میر کی شعری میں ہمیں اردو زبان کے سلسلے میں ایک ایسی گرامر سے ہماری آگاہی ہوتی ہے کہ اگر اس کی پیروی کی جاتی تو آج شاید ہم بہت سارے عربی اور فارسی قوایت سے نکل کر اپنے مقامی جو گرامر کے قائدے ہیں ان کی طرف ہم آ جاتے ہیں یہ کام اہل فارس نے بھی کیا تھا یعنی مثلاً سوال کی جمع عربی میں اس الہ ہے اور جواب کی جمع عجبہ ہے لیکن انہوں نے سوال کی جمع سوالات اور جواب کی جمع جوابات کی تو ایسے ہی میر کے ہاں بہت سارے ایسے لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق ہیں یا انہوں نے فیل سے فائل بنایا ہے یا اسم سے کوئی صفت بنائی ہے تو اس میں بھی اردو کے قائدے کی روشنی میں لفظ جو ہے ان کی تشکیل کی ہے مثلاً جو کوئی تلاشی ہو تیرا آہ کدھر جائے یا اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا اسی طرح نازکی اس کے لب کی کیا کہیے تو آپ دیکھئے کہ ہم نازک سے نزاکت ہے ہمارے ہم مستعمل یا سفر سے مسافر ہے تلاش سے ہم نے ایک عجیب سالفظ بنا لی ہے ہم وہ تلاشی تو میر کے ہاں اردو کا اپنا ایک قائدہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور اگر میر کے ان قائدوں کا تسلسل جاری رہتا اور اردو زبان میں شعوری طور پر جو کچھ تہذیبی طرز احساس کے تحت بہت زیادہ عربی فارسی الفاظ شامل کیے گئے یا انہی قائد پہ ہمارے ماہرین لسان یا اہل کلم اڑے رہے تو اس سے یہ ہوا کہ اردو زبان اور یہاں کی جو دیگر مقام زبانے ہیں وہ چاہے پنجابی ہے یا سندھی ہے یا پوربی ہے تو ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا بوت پیدا ہوا تو میر اور نظیر ایسے شاعر ہیں کہ اگر ان کا لسانی نظریہ قائم رہتا وہ جس نویت کی زبان کی تشکیل کر رہے تھے اگر وہ سفر جاری رہتا تو آج جو یہ اردو عدب سے ایک گلا ہوتا ہے کہ اس میں لوک عدب نہیں ہے اس میں لوک شاعری نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر میر کا انداز سخن قائم رہتا میر کے لب و لہجے میں شاعری کا تسلسل جاری رہتا تو اردو عدب لوک عدب کے صفت سے قطن محروم نہ ہوتا بہرحال اس کے باوجود میر کی شعری عظمت آج بھی قائم ہے جدید غزلگوہوں کے دلوں میں میر کی محبوبیت آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جو میر نے ایک دعویٰ کیا تھا تو وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہا ہے کہ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر ترک سر دھنیے گا موسیقی